اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے چینل پر نہ کر صرف لیٹس جوب شیئر کرتا ہوں بلکہ دبائی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے انٹریویز بھی شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چال سکے کہ دبائی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی کیا سیلیز ہیں ان کی لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے لائف سٹائل کیا ہے آپ تک بھی انفرمیشن پہنچ سکے میں اپنے چینل پر لیٹس جبس کے ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس جابز پتا چل سکیں اور ای میل آئی ڈی بھی ڈریکٹ کمپنی کی ای میل آئی ڈی ہارنگ ریکروٹمنٹ آفیسر کی آئی ڈی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کی سی وی جو ہے وہ اگزیکلی اس بجے تک پہنچے جس نے ہائر کرنا ہے جابز اپلائی کرنے کی ٹپس بھی بتاتا ہوتا ہوں اور لوگوں کے کمنٹ کے ریپلائی میں ویڈیوز میں کرتا ہوں تاکہ کچھ کامل کوششن جو ہوتے ہیں ان کا ریپلائی ویڈیوز میں آجائے اور سارے لوگوں تک انفرمیشن پہنچے ایک اچھی بات بھی یاد کرتا ہوں اگر میری اس ویڈیو سے کسی ایک انسان کو بھی فائدہ ہو جائے تو میری ویڈیو برانے کا مقصد پورا ہو جائے گا پہلے آج کا کمنٹ شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو کی طرف آگے جاب کے بارے میں اور ڈیٹیل اور ای میل آئی ڈی وغیرہ سب کچھ بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے آپ کو سکرین پہ دیکھیں ابھی آپ کو ایک کمنٹ نظر آ رہا ہے یہ بھائی کہتے ہیں سر میں نے ٹلتھ سائنس سے کیا ہے بٹ میں نے اکاؤنٹنٹ کا کورس کر کے دو سال سے جاب کر رہا ہوں تو کیا گلف میں جاب کے لیے کوئی ڈگری یا ڈپلومہ کرنا ہوگا اکاؤنٹ بننے کے لیے گلف میں جاب آصل کرنے کے لیے اگر آپ کو اکاؤنٹنٹ کی جاب اپلائی کرنا ہے تو اکاؤنٹنٹ کا ڈپلومہ ہونا دوبائی میں یو اے ای میں مست ہو گیا ہے یہ پچھلے چھ مینے سے کسی بھی جگہ پہ کوئی اکاؤنٹ آتا ہے اس کے لیے اس کی ڈگری کا ہونا ضروری ہے نہ کہ صرف ڈگری کا ہونا ضروری ہے بلکہ وہ اٹیسٹیٹ بھی ہونی چاہیے آپ کی کنٹری سے بھی اٹیسٹ ہونی چاہیے منجسٹی اور پھر یہاں پہ موفا سے بھی اٹیسٹ ہونی چاہیے تو اٹیسٹیشن کے بغیر آپ کی جاب نہیں لگ سکتی پہلے چھ مینے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کسی کے پاس ڈگری ہے تو ٹھیک ہے ڈگری نہیں ہے ایکسپینئنس ہے نالج ہے تو اس کی اکاؤنٹس میں جاب لگ جاتی تھی لیکن اب پرفیشنل ڈگری ہونا ضروری ہے وہ بھی اٹیسٹیٹ نہ کہ صرف اکاؤنٹنٹ کے لیے بلکہ جتنے بھی پرفیشنل جابز ہیں جیسے کہ انجینئر کی جاب ہو گئی ڈاکٹریٹ کی جاب ہو گئی ڈیچنگ کی جاب ہو گئی جتنی پرفیشنل جابز ہیں ان سب میں ڈگری کو ہونا ضروری ہے اور اٹیسٹیڈ ڈگری کو ہونا ضروری ہے صرف ڈگری کو ہونا ضروری کافی نہیں ہے اٹیسٹ ہونا بھی ضروری ہے تو اگر آپ نے ڈپلومر کیا ہوا ہے تو آپ کے لیے اکاؤنٹنٹ کی ویزا لگنا بہت مشکلی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے یہ ہو گئی ایک بات دوسری بات اگر آپ دوبئی میں آتے ہیں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اکاؤنٹس کا تو آپ کے ایک ٹپ دے دوں جس کمپوری میں آپ اپلائی کریں انہیں بولیں کہ میری لیے آپ جب ویزا اپلائی کریں تو اکاؤنٹس کا ویزا مت اپلائی کریں اکاؤنٹنٹ کی پوزیشن کا ویزا اپلائی مت کریں کسی دوسری پوزیشن کا ویزا اپلائی کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ وہ کام بھی ساتھ میں کریں اور اکاؤنٹنٹ کی کام بھی آپ ساتھ میں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کو اکاؤنٹنٹ کی جاب مل سکتی ہے یہ ہوگی ٹپ ابھی چلتے ہیں آگے یہ ٹپ بھی میں نے آپ کو دے دی اور ساتھ بھی میں نے آپ کو منٹ کا ریپلائی بھی کر دیا پھر چلتے ہیں آج کی جاب کے بارے میں آج کی جاب جو ہے یہ زبیل سرائے یہ جمیرہ گروپ ہے جمیرہ گروپ میں ایک ہوتل انڈسٹری ہے یہ دبائی کی شیخ کا ہوتل ہے جمیرہ گروپ اس میں بہت سارے ہوتل آتے ہیں برجل عرب بھی اسی میں آتا ہے مدینہ جمیرہ بھی اسی میں آتا ہے اور زبیل سرائے یہ سارے فائیف سٹار اور سیون سٹار ہوتلز ہیں یہ سارے شیخ کے انڈر ہیں ان میں وقنسیز آئی ہیں پانچ وقنسیز ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز کی وقنسیز ہیں سکرین پہ میں آپ کے ساتھ اور ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں ویب سائٹ بھی بتا دوں گا اپلائی کرنا ہے آپ اپنے اور اپنی بیس سی وی آپ نے بھیجنی ہے آپ اپنی ریگولر سی وی مت بھیجئے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری ریگولر سی وی ہوتی ہے ہم جگہ ہر جگہ ہم وہی سی وی بھیجتے جاتے ہیں ایسا نہیں کریں پلیز زمانہ بہت اپ ڈیٹ ہو گیا ہے آپ آج کے زمانے کے ساتھ سے جیسی وقنسی ہوتی ہے ریسی سی وی بناتے ہیں کی ورڈ جوز کرتے ہیں کی ورڈ کے بارے میں آپ گوگل سے انفرمیشن لے سکتے ہیں انشارٹ کے بتاتا ہوں کہ جو وہاں پہ ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے وہاں وہ آپ نے اپنے سی وی میں کابی پریسٹ کر لینی ہے اگزیکٹلی کابی پریسٹ نہ کریں لیکن ملتا جلتا ہے ڈسکرپشن اپنی سی وی میں جو جاب ریسپانسیبیلٹیز ہیں وہ وہاں پہ آپ کابی پریسٹ کر لیں اچھا اسے پہلے ایک اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں the older you get the more you realize how precious life is زنگ سٹرز کو میری بات اتنی سمجھ بھی نہیں آئے گی لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ life کتنی قیمتی ہے جیسے یہ جو لڑکے بائیک پہ محجیب برکتے کر رہے ہوتے ہیں مورسائیکل عجیب ترکی سے چلا رہے ہوتے ہیں یا رسکی کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ life کتنی important ہوتی ہے you have no desire for drama conflict or stress آپ کے زندگی میں کوئی بھی آپ کے ساتھ جب بندہ آپ کے سامنے آتا ہے وہ آپ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جس آپ agree نہیں ہوتے تو آپ اس کے ساتھ اعتراض مت کریں کیونکہ زندگی میں سکون کی بہت اہمیت ہے سکون ہے تو بھائی سب کچھ ہے سکون نہیں ہے تو آپ کے پاس اچھے پیسے بھی ہیں دوست بھی ہے صحت بھی ہے اگر سکون نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی زندگی میں مطمئن رہنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اعتراض مت کریں تاکہ آپ کو tension نہ ہو جو جو بول رہے آپ کو اچھے دوست چاہیے اور ایک پرسکون گھر چاہیے کھانا چاہیے ٹیبل پہ آپ کے ٹیبل پہ کھانا ہونا چاہیے اور ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہوں جو آپ سے آپ کو خوش رکھیں آپ سے جلے مات آپ کو آپ سے حسد مات کریں تو یہ ہوگی آپ کی اچھی بات مختصر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سکون کے لیے آپ کو بس سب سے زیادہ امیت سکون کی ہے اور کسی قسم کا ڈپریشن مت لیجئے اچھا ابھی چلتے ہیں اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی میری بات میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے یہ ٹپس آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو آپ نے چاہیے سبسکرائب کر لیجئے اب اس سکرین پہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ لیٹس جاب شیئر کر رہا ہوں اس سکرین پہ دیکھیں بیٹیل کے ساتھ ابھی آپ کو بتاؤں گا میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جمیرہ ایک گروپ ہے گروپ میں بہت سارے ہوتل ہیں تو یہ مختلف ہوتل کی ویکنسی جائیں ہیں ان کی ایک ہی ویب سائٹ ہے سب سے پہلی جو ویکنسی ہے وہ ہے آوٹلٹ منیجر کی جمیرہ القصر ان کے ہوتل کا نام ہے وہاں پہ ان کو آوٹلٹ منیجر چاہیے آوٹلٹ منیجر جو ہوتا ہے وہ ریسٹولٹ منیجر ہوتا ہے ریسٹولٹ منیجر کو آوٹلٹ منیجر کہا جاتا ہے اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ویٹرس ویٹر یا ویٹرس چاہیے اور جو ہوتل کا نام ہے جو میرا بیچ ہوتل یہ یو ای میں ہے پہلے والا بھی یو ای میں ہی ہے آگے ہے ریمنیو منیجمنٹ ایگزیکٹیو ریمنیو منیجمنٹ ایگزیکٹیو جو ریزرویشن کا جو باس ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے جو جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں ہوتل میں جو بوکنگ کرتے ہیں وہ ریمنیو ریزرویشن کے طور پر اپنی بوکنگ کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو باس ہوتا ہے وہ ریمنیو منیجر ہوتا ہے تو وہ سارا ڈیل کار ہوتا ہے کہ رومز کے ریٹ کیا رکھنے ہیں ہماری مارکیٹنگ سٹرٹیجی کیا ہونی چاہیے ہماری سیلز کی پرموشن دوسری اوٹس کے ساتھ کمپیر کرنے کے لیے کہ ان کے ریٹس کیا ہیں ہمارے ریٹس کیا ہیں وہ سارا ایک بہت لمبی چوڑی جاب ہوتی تو جو پہلے ریمنیو منیجمنٹ اگزیکٹیف تھا وہ جو میرا بیچ ہوتل میں چاہیے اور گیس سرویس اگزیکٹیف جو ہے یہ جو میرا ال نسیم ہوتل میں چاہیے تو گیس سروس ایکزیکٹیو کا کام کیا ہوتا ہے کہ گیسٹ کے جتنے بھی پرابلم ہوتا ہے جب وہ گیسٹ روم میں چیک ان کرتا ہے یا گیسٹ کو جب فرنٹ آفز والا تو روم چیک ان کر کے دے دیتا ہے پھر اس کے بعد گیس سروس ایجنٹ جو ہوتا ہے جو گیس سروس ایک ڈیپارٹمنٹ ہے ان کے ایک ایجنٹ جاتا ہے گیسٹ کے ساتھ وہ جا کے گیسٹ کو روم کے بارے میں بریف کرتا ہے ہے کہ ایسے آپ کی لائٹ آن ہوگی ایسے آپ کے پردے سائٹ پہ ہوں گے آپ کے روم میں یہ یہ فیسیلٹیز ہیں آپ علماری کھولیں گے تو اس میں یہ والے سابن پڑھے ہوئی ہیں سابنیجر پڑھوئی ہے سوپ یہاں پڑھا ہوگیا مطلب روم کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے پھر اس کے بعد جب گیسٹ روم میں چیک ان ہو جاتا ہے بعد مجھے کوئی مسئلہ آ جائے فار ایزمپل اس کے روم میں گرم پانی نہیں آ رہا فار ایزمپل اس کی لائٹ نہیں چیل رہی اس کے اسی کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ گیسٹ سرویس سے کانٹیکٹ کرتا ہے پھر گیسٹ سرویس جو ہے بدن دا ہوتل انٹرنل دیپارٹمنٹس کے ساتھ کارڈینیٹ کر کے گیسٹ کے پرابلم سالف کرتا ہے آخر میں ہے ڈریکٹر آف مارکیٹنگ فوڈ اینڈ بیوریج فوڈ اینڈ بیوریج ڈپارٹمنٹ میں ڈریکٹر آف مارکیٹنگ www.jumera.com آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے یہاں پہ جا کے آپ نے کیریئر پہ کلک کرنا ہے کیریئر پہ کلک کر کے آپ کے پاس یہ ویکنٹسیز آپ کے سامنے آ جائیں گی جو سکرین پہ میں نے پہلی دکھائی تھی پھر آپ نے وہاں پہ جا کے کسی ایک ویکنٹسی پہ کلک کرنا ہے ایک چوٹا سو ان کا فارم ہے وہ فارم فل کرنا ہے اور اپنی سی وی وہاں پہ سبمٹ کر دینی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹپ کے ساتھ ایک نئے کومنٹ کے ریپلائی کے ساتھ لیٹس جوبز کے ساتھ تب تک اللہ حافظ